امریکہ کی سیتالیسوے راشتپتی ڈونالڈ ٹرمپ ہونے جا رہے ہیں یہ ہم سبی کو پتا ہے پوری دنیا کو پتا ہے پیتالیسوے راشتپتی تھے ڈونالڈ ٹرمپ اس کے بعد جو بائیڈن امریکہ کے چھالیسوے راشتپتی بنے اور اس بار چناؤں جیت حاصل کر کے ڈونالڈ ٹرمپ امریکہ کے سیتالیسوے راشتپتی بننے جا رہے ہیں جو کہ بیس جنوری دوہزار پچیس کو شپت لیں گے لیکن ٹرمپ کے شپت لینے اور اس بیچ پہ ستہ کے ٹرانزیشن میں ٹرمپ کے وچار جو رہے ہیں ان کو لے کر دنیا خاصی بات کرنے لگی ہے اور دنیا ہی نہیں خاص طور پر مسلم ورڈ جو مسلم دیشہ میڈلیسٹ کے وہ کچھ زیادہ بات کرنے لگے ہیں اپنے رائے کو کبھی بھی ٹرمپ نے چھپایا نہیں اور دو طرفہ رائے کبھی رکھی نہیں وہ سیڈی اور سپاٹ رائے رکھتے رہے ہیں اپنے سوچ کو لے کر وہ کٹرپنتی اسلام کو لے کر کافی حملہ ور رہے ہیں ریڈیکل اسلامیس سے مقابلہ کرنے کی بات کرتے رہے ہیں اور ایسے لوگوں کو ختم کرنے یا ان سے سیدھا مقابلہ کرنے سے وہ کبھی پیچھے نہ ہٹنے کی بات بھی کہتے رہے ہیں اب یہ دو باتیں ہیں یہاں پر لیکن یہاں پر بات صرف اتنی کہ یہ اب اتنی ہی نہیں رہ گئی کیونکہ اب امریکہ کی پولیسی میں بہت جلدی دونالڈ ٹرمپ کے وچار اور ان کی سوچ کا اثر بھی دیکھنے کو ملے گا لیکن دونالڈ ٹرمپ کو لے کر کیا میڈلیس کے جو دیش ہے مسلم کیا وہ خوف زدہ ہو گئے ہیں کیا وہ ڈر گئے ہیں کیا انہیں لگنے لگا ہے کہ اب وشح کی راجنی تھی اور رنڈی تھی اب دونالڈ ٹرمپ کی سوچ کے حساب سے بہت جلد بدلے گی جو بائیڈن اب تک کئی معاملوں میں بیچ کا راستہ نکالنے کی کوشش کرتے تھے یا بچنے کی کوشش کرتے تھے لیکن دونالڈ ٹرمپ شاید ایسا نہ کریں تو اسی لیے سعودی عرب کی رازدھانی ریاض میں مسلم دیشوں کی ایک بیٹھک ہوئی اور اس بیٹھک کے بعد زبردست طریقے سے محمد بن سلوان جو کی سعودی عرب کے کراؤن پرنس ہیں انہوں نے اسرائیل کو جم کر لطاڑا ہے اور اسرائیل کے اوپر کافی زیادہ بڑسے ہیں اسرائیل اور گازہ میں چل رہے یو دکھو لے کر اور وہ یہاں تک ہی نہیں رکے کیونکہ اس میں سارے مسلم دیش آس پاس کے سب لیڈر شامل ہوئے تھے تو یہاں پر انہوں نے کہا کہ اسرائیل ایک طریقے سے نرسل دھار کر رہا ہے دراصل اسرائیل سات اکٹوبر دوہزار تیس جب خماستے اسرائیل کے اندر گز کر بارہ سو اسرائیلوں کی مرمتہ سے حتیہ کر دی تھی کئیوں کو کٹنیپ کر لیا تھا اس کے بعد اسرائیل رکا نہیں اور اسرائیل پلٹوار لگتار کر رہا ہے اور اسرائیل اس میں جو لوگ ہیں ان کو اپنی شیلٹر بنا کر ان کو اپنی ڈھال بنا کر اپنے کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے حماس پر کسی طریقے کی مروت نہیں کر رہا وہ حملے لگتار کر رہا ہے وہ دباہ کرنے پر آمادہ ہے اور اسرائیل کہی سے نہیں رکھا کہ اس کی یہاں پر زبردست ورود کیا گیا ہے اب گوھر طلب بات یہ ہے کہ سعودی عرب امریکہ کا وشواس پات رہا ہے ایک ایسا دیش جو امریکہ کے ساتھ کھڑا رہا ہے سعودی عرب امریکہ کے فیصلوں کے ساتھ رہا ہے امریکہ پچھلے کچھ دنوں میں گازہ ہجباللہ کی طرف سے ہو رہے حملے اور ہوتی کے حملوں کے بیچ پہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا رہا ہے اور اس میں اسرائیل لگاتار حملے کرتا رہا ہے لیکن کیا ان سارے دیشوں کا ایک ہونا کیا ان سارے دیشوں کا ایک ہو کر ایک سر میں اسرائیل کے خلاف بات رکھنا کیا ٹرمپ کے آنے کی آہٹ کا ڈر ہے یا پھر یہ سارے دیش اب مسلم گٹ جوڑ کے نام پر ایک بار پھر سے ایک جھٹتہ دکھا رہے ہیں سعودی عرب اور ایران ویٹیگر طور پر سے دیش ایک دوسرے کے پرتیدوندی مانے جاتے رہے ہیں دسمبر دوہزار تئیس پر اندونوں کے بیش میں پہلی بار سیلی سیوگ وہ بھی ٹیلی فون کال کے ذریعے اسٹرپت ہوا لیکن جو سعودی عرب کے جنرل ہے آرمی کے جن کا نام ہے جنرل فیاد بن حامد الروبیلی کو ایران پہنچے ہیں مسعود پہ جکشکیان سے جو کی راشتپتی ہے ان سے کیا باتیں ہوئی ہیں یہ بیٹھک کا ہونا سعودی عرب کے جنرل کا ایران پہنچ جانا سفی دیشوں کا ایک سر میں ویروت کرنا ریچپ ایردوگن جو کی ترکیہ کے راشتپتی ہے ان کا بھی اسی طریقے کی بھاشا کا بولنا کیا یہ سارے دیش ایک ہو کر یہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ امریکہ کی بیٹیوں کو اس سے پہلے کی ٹرمپ اپنی شپت لیں اس سے پہلے ہی چنوٹی دینا شروع کر دیں امریکہ کو دباؤ میں لینا شروع کر دیں یہ بیٹھک بہت کچھ اشارے دے رہی ہے لیکن اس بیٹھک کی پیچھے ایک بات تو صاف ہے کہ ٹرمپ کی سوچ ٹرمپ کے کھلے ویچار اور ٹرمپ کے دوہرا رویہ نہ اپنانے کے چلتے یہ سارے دیش اس بات کو لے کر آشنکت ہے کہ کٹرپنتی اسلام کو لے کر ٹرمپ کڑا رویہ ویسا ہی اپنائیں گے جیسا انہوں نے اپنے پچھلے کاریکال میں اپنایا تھا اور ٹرمپ کو لے کر یہ دیش پہلے سے رائے یہاں پر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سعودی عرب پہ ریاد میں ہو رہی یہ بیٹھ ہے بہت سارے اشارے ضرور دے رہی ہے کہ OIC یعنی جو اسلامی دیشوں کا سنگٹن ہے وہ کیا ایک رائے بنا کر آگے آ پاتا ہے کیا جو دیش اب تک امریکہ کے ساتھ امریکہ کی مدد سے کھڑے رہتے تھے کیا وہ امریکہ کے ویرود میں کھڑے ہونے کی کوشش کریں گے یا کر سکتے ہیں کیا اس کے ذریعے اسرائیل کو گھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور امریکہ کو دباؤں میں لینے کی کوشش کی جا رہی ہے اس سنگٹن اور اس کی بیٹھن اور ٹرمپ کا راشتپتی چنا جانا یہ یوں ہی نہیں ہوا ہے حالانکہ ایک یہاں پر ہم بات آپ کو یہاں ایٹ کر دیتے ہیں جو سعودی عرب کے جنرل ایران کی آترہ پر گئے ہیں اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ یمن میں جہاں کی سرکار کا سپورٹ سعودی عرب کرتا ہے اور ایران وہاں بیٹھے یمن میں ہوتی آتنگبادیوں کا سپورٹ کرتا ہے وہاں ہوتی آتنگبادیوں نے سعودی عرب کی سینہ کے ایک پوسٹ پر حملہ کیا جس میں کچھ سینکوں کی موت بھی ہوئی تھی اس کو لے کر بھی وہاں بات ہوئی ہوگی لیکن یہ ملاقات ٹھیک تب کیوں ہو رہی ہے جب سبھی اسلامی کنٹریز ایک ساتھ بیٹھ رہے ہیں اشارے اور سنکیت بہت سارے ہیں لیکن امریکہ اپنی منواتا ہے یا اس حساب سے اپنے کو آگے چل کر گولڈ کرتا ہے یہ بھاوش میں ہے فیلہال ڈونالڈ ٹرم کا اتحاس یہ بتاتا ہے کہ ڈونالڈ ٹرم اپنی سوچ کو آسانی سے بدلتے نہیں ہیں وہ ہر وہ کچھ کر دیتے ہیں جو اپرتیاشت ہوتا ہے تو یہ ڈر ڈونالڈ ٹرم کا بول رہا ہے یا سمیں رہتے ایک جھٹا دکھانے کی کوشش ہے اسلامی دیشوں کی سمیں اس بارے میں ضرور بتائے گا فیلہال اس ویڈیو میں اتنا ہی موسیقی